اسلام علیکم ناظرین احران میں ایک مزدور تھا جو اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور تھا وہ ایک پرہیزگار شخص تھا اسے مزدوری کے علاوہ جتنا وقت ملتا تو خدا کی عبادت میں مصروف رہتا ایک دن وہ مزدوری کر رہا تھا تو ایک شہزادی کا وہاں سے گزر ہوا شہزادی اسے دیکھتے ہی اس کے حسن کی دیوانی ہو گئی جب شہزادی اسے ٹک ٹکی بان کر دیکھ رہی تھی تو اس شخص کی نظر اچانک شہزادی پر پڑی اس نے شہزادی کی آنکھیں پڑھ لی اسے شہزادی کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہ دل ہی دل میں بہت ڈر گیا جب شہزادی اپنے محل پوچی تو اس نے آدمی کے نام ایک خط بھیجا آدمی نے جب خط پڑا تو اس میں شہزادی نے اسے ملنے کی دعوت دیتی آدمی شہزادی سے ملنے نہیں گیا دوسرے دن پھر شہزادی کا خط آیا مگر آدمی نہ گیا اسی طرح شہزادی نے مسلسل پانچ خط لکے مگر آدمی ملنے نہ گیا شہزادی کو آدمی پر بہت غصہ آیا ایک دن وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا تو شہزادی بھیس بدل کر اس کے گھر آگئی وہ شخص خوف زیدہ ہو گیا سب سے زیادہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس سے گناہ نہ ہو جائے شہزادی کی نیت اسے صاف نظر آ رہی تھی شہزادی نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اس آدمی کا ایمان ڈگمگا رہا تھا وہ شہزادی کی حالت کو دیکھ کر بہک رہا تھا شہزادی اسے اپنے طرف بلا رہی تھی اچانک وہ آدمی باتھروم کی طرف بھاگا شہزادی خوش ہو گئی کہ آدمی مان گیا ہے وہ آدمی کے پیچھے باتھروم میں بھاگی بگر وہاں جا کر اس نے آدمی کو ایک عجیب حالت میں دیکھا آدمی اپنے جسم پر گندگی لگا رہا تھا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جہاں گندگی نہ لگی ہو شہزادی کو اسی وقت اس آدمی سے نفرت ہو گئی اس نے کہا کہ تم کتنے غلیظ آدمی ہو مجھے آج پتا چلا شہزادی نفرت انگیز لہجے میں واپس چلے گئے آدمی کے پاس شاید یہی ایک ہی راستہ تھا شہزادی کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لئے اس نے شہزادی کی نفرت حاصل کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا وہ اسی گندی حالت میں اپنے گھر سے نکل پڑا وہ ایک ہمام کی طرف بھاگا تاکہ وہ اپنے آپ کو گندگی سے پاک کر سکے مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگے وہ گندگی اچانا غیب ہو گئے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایسی خوشبو انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کی وہ آدمی ادھر ہی روتے ہوئے سجدے میں گر گیا وہ آدمی کافی دیر تک سجدے میں پڑا رہا اسے اب ہمام کی فکر نہیں رہی تھی وہ پہلے سے ہی نجاست سے پاک ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رکھیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی